آج ہم فرسٹیئر بیاری جی کے شپٹر 11 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں شپٹر کا نام ہے ڈائیجیشن تو آتے ہیں ہیپنیٹوپی کی طرف سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈائیجیشن ہے کیا چیز تو ڈائیجیشن ہمارے پاس ایک پروسیس ہے پروسیس کا مطلب ہوتا ہے ایک کام ہے ایک عمل ہے جس میں ہمارے پاس لارج اور انسولیبل فوڈ مالیکل لارج فوڈ مالیکل ان مالیکل کو کہا جاتا ہے جن کا وزن زیادہ ہو یا جن کا سائز زیادہ ہو پاریج زمبر جیسے کہ پروٹینز کاربوہیڈریٹس لپیٹس ڈی این اے آر این اے یہ ہمارے پاس لارج مالیکلز ہیں اور انسولیبل فوڈ مالیکلز ان مالیکلز کو کہا جاتا ہے جو کہ خون میں شامل نہ ہو سکے یعنی ہم جو کانہ کاتے ہیں تو وہ تو وضائح ہمیں ایک نوالی کی شکل میں دکھائے دیتا ہے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے نیوٹرنز ہوتے ہیں جس طرح کے پروٹینز کاربوہیڈریٹ لپیٹس ویٹمیٹ تو یہ سارے نیوٹرنز جو ہے وہ بلڈ میں شامل نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے ہم ان کو توڑیں گے اس کے بعد یہ خون میں شامل ہو سکتے ہیں تو دائیجیشن کیا چیز ہے وہ پروسس ہے جس میں ہمارے پاس لارج فوڈ مالیکلز اور انسولیبل فوڈ مالیکلز یہ کنورٹ ہو جائے دو چیزوں میں سمال فوڈ مالیکلز انسولیبل فوڈ مالیکلز تو دائیجیشن وہ پروسس ہے جس میں ہمارے پاس لارج فوڈ مالیکلز ان کی توڑکوڑ ہو جائے اور اس سے بن جائے سمال فوڈ مالیکلز ایک نمبر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو انسولیبل فوڈ مالیکلز ہوتے ہیں وہ مالیکلز جو کے بلڈ میں شامل نہ ہوتے ہوں یا جذب نہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انسولیبل فوڈ مالیکلز تو جب انسولیبل فوڈ مالیکلز کنورٹ ہو جائے سولیبل فوڈ مالیکلز میں تو اس کو کہا جاتا ہے دائیجئسن تو دائیجئسن کی سمپل اور آسان دیفینیشن یہ ہے کہ جب لارج فوڈ مالیکیول اور انسولیبل فوڈ مالیکیول ان کی توڑکوڑ ہو جائے اور اس سے بن جائے اسمال فوڈ مالیکیول ان ایم سولیبل فوڈ مالیکیول فاریج سمپل یہ ہمارے پاس ایک فوڈ مالیکیول ہے جو بھی ہے فاریجvidemment ہمارے پاس پروٹین ہو سکتا ہے تو یہ مالیکیول بڑا ہے یہ بلڈ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا سائز بڑا ہے تو اس مالیکیول کو ہم سمال سمال پیسز میں کنورٹ کر دیں گے تو جب ایک بڑا فوڈ مالیکیول وہ کنورٹ ہو جائے سمال فوڈ مالیکیول میں اور وہ بلڈ میں شامل ہوتا ہو اس پروسس کو کہا جاتا ہے ڈائیجیشن اب ڈائیجیشن جو ہے وہ کہاں سے ٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پر اس سے پتام ہوتا ہے تو ڈائیجیشن جو ہے وہ سٹارٹ ویتن دا موت ہمارے موت میں ڈائیجیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اب موت میں ڈائیجیشن کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ہم آنے والے لیکشنٹ میں پڑھیں گے کہ موت میں ڈائیجیشن کہاں پر ہوتی ہے اور انڈ ویتن لارج انٹسٹائنٹ تو ڈائیجیشن کا جو پروسس ہے وہ موت میں سٹارٹ ہوتا ہے اور لارج انٹسٹائنٹ میں ختم ہو جاتا ہے اب ڈائیجیشن کے لئے ہمارے باڈی میں ایک سسٹم موجود ہے اس سسٹم کو ہم نے نام دیا ہے دائیجیسٹیو سسٹم اس دائیجیسٹیو سسٹم میں ہمارے پاس جو فرس پارٹ ہے وہ ہے ماؤت دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے فیرنگز پھر ایسو فیگس سٹومک سمارٹ اسٹائن لارڈ اسٹائن لیور پہ انکریاز ان سارے پارٹس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑیں گے لیکن یہاں پر آج ہم صرف دائیجیسٹیو سسٹم کو اسپیان کرنے ہیں کیا اصل میں دائیجیسٹیو سسٹم کیا ہے یعنی دائیجیسٹ کیوں ضروری ہے ہم جو کانا کہتے ہیں یہ اصل میں استعمال کے لائک نہیں ہوتا تو اس کو استعمال کے لائک بنانے کے لئے ہم اس کی توڑ پورڈ کریں گے تو دائیجیسٹیو کا جو فسٹ بینفیٹ ہے فسٹ ایمپورٹنس یہ ہے کہ اس کی مدد سے جو ناقابل استعمال پوراک اس کو ہم قابل استعمال بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ لائچ ہوتا ہے اس کی ڈائیجیسٹیو نہیں ہوتی انرجی پرپسس اصل میں ہم جو پروٹینز لیتے ہیں کاربوائیڈیٹ لیتے ہیں لیپٹ لیتے ہیں تو ان میں انرجی موجود ہوتی ہے اس انرجی کو نکانے کے لئے ہم اس کی توڑ پورڈ کریں گے آفٹر ڈیٹ یہ اس میں سے انرجی نکل جائے گی اگر ہم کاربوائیڈیٹ کی بات کرتے تو ون گرام آف کاربوائیڈیٹ ہمیں فور کلو کلوریس انرجی لیتے ہیں لیکن وہ تب ہی پہتے ہیں اس کی توڑ کوڑ کر سکے ہم جو کانا کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس فالتو مٹیریل بھی ہوتے ہیں تو جب کانا ہم لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں فالتو مٹیریل تو فیدہ ہو جاتا ان فالتو مٹیریل کو باہر میں کرنے کے لئے ڈائیجیسٹیو سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے ادر ویسے ہمارے باڑی کو نقصان چاہ سکتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کے لئے کون کون سے آرگن چاہیے کون کون سے کیمیکل اور کون سے انزائم چاہیے آتے ہیں اس کی طرف ہے کیونکہ ان کے بارے ڈائیجیشن کا ہونا impossible ہے تو ریکوائیمنٹس ریکوائیمنٹ کا مطلب ہوتے ضروریات ڈائیجیسٹیو ڈائیجیشن کے لئے کچھ آرگنس کا ہونا بہت ضروری ہے یا کچھ فارس کا جس میں ہمارے پاس ہے موت موت کو اگر ہم پھر ڈیوائیڈ کے تو اس میں ہمارے پاس ٹانگ کا الگ فنکشن ہوتا ہے ٹیت کا الگ ایک رول ہوتا ہے ٹانگ ٹیت یہ ہو گئے فیرنگس یعنی گلپ ایسو فیگس ورائکینالی سمارل انٹسٹائن لارج انٹسٹائن لیور اینڈ پینکریاس یہ وہ آرگنس ہے یا وہ پارٹ سے جس کے بغیر ڈائیجیشن کا ہونا impossible ہے ان سارے پارٹ کو بہت ڈیٹیئر کے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہاں پر ہم صرف اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ ڈائیجیشن کے لئے کون کون سے ارگن یا پارٹ سے ہی ڈائیجیشن کے ہونے کے لئے کچھ کیمیکلز کا ہونا بھی ضروری ہے ہمارے جسم میں جس میں ہمارے پاس سلائیوہ ہیں میوکس ہے این ایچ سی ایل ہے میوکس ہمارے پاس ایک گاڑا لیکوٹ ہوتا ہے پانے کی طرح اور ڈائیجیشن کے لئے کچھ انزائمز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جس طرح کے ایمائیلیس ایمائیلیس انزائم کا کام ہے کاربوریڈر کو ڈائیجیسٹ کرنا اس کی طور پور کرنا پروٹییس پروٹییس وہ انزائم ہیں جو کہ پروٹین کے ڈائیجیشن کے لئے بہت ضروری ہے اور لائپیس جو کہ لپرس کے ڈائیجیشن کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ ہمارا ٹاپک کور ہو گیا ڈائیجیسٹو سسرم کے حوالے سے یا ڈائیجیشن کے حوالے سے تو ڈائیجیشن کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فارض اپل ہمارے پاس لارج فود مالیکیول ہیں اگر ہم ان چار مالیکیول پر غور کریں ان کا سائز بہت بڑا ہے اور یہ چار مالیکیول اتنے بڑے کہ یہ سل کے اندر جا بھی نہیں سکتے اور نہ بلڈ میں شامل ہو سکتے تو جب ہم لارج فود مالیکیول اس کی کیا کریں بریک ڈاؤن کریں یعنی اس کی توڑ پور کریں with the help of different chemicals such as enzyme اس کے علاوہ HCL یا mucus تو جب اس کی توڑ پور ہو جائے گی تو یہ small small pieces میں convert ہو جائیں گے اب یہ جو small pieces بن گئے یہ small pieces سل کے اندر بھی جا سکتے ہیں بلڈ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے تو جب بھی لارج فود مالیکیول کی توڑ پور ہوگی اور اس کے نتیجے میں small molecules بن جائیں اس کو کہا جاتا ہے digestion یا وہ مالیکیول جو کہ بلڈ میں شامل نہ ہوتے ہوں یا سر کے اندر نہ جاتے ہوں تو ہم اس کے اوپر اس کیمیکل کو چھوٹ دیتے تاکہ یہ بلڈ میں بھی شامل ہو سکے اور سر کے اندر بھی داخل ہو سکے اس کو بھی کہا جاتا ہے digestion آگے آنے والے لیکچر میں ہم digestion کے بارے میں ریچل کے ساتھ پڑھیں گے شکریہ